حادثہ یا قتل بگڑے اوباشوں نے کئی زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے لاہور کے علاقے ڈیفنس فیز سیون میں تیز رفتار گاڑی کی ٹککر سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی موت کے کیس میں تحقیقات کے دوران نئے انکشافات سامنے آ گئے ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق کم عمر ڈرائیور افنان کی حادثے سے قبل جانبہک افراد کے ساتھ چھڑپ ہوئی افنان وائی بلوک سے گاڑی میں بیٹھی خواتین کا کافی دیر تک پیچھا کرتا رہا ذرائع کا بتانا ہے کہ وائی بلوک نالے پر متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے گاڑی روک کر افنان کو ڈانٹا اس دوران ملزم افنان دھمکیاں اور گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا میں دیکھتا ہوں تم لوگ ڈیفنس میں گاڑی اب کیسے چلاتے ہو ذرائع پنجاب حکومت کے مطابق حسنین اپنی بہن اور بیوی کو لے کر آگے نکلا تو ملزم نے دوبارہ پیچھا کرنا شروع کر دیا اور چوک پر گھوم کر ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے گاڑی خواتین والی گاڑی سے ٹکرا دی حادثے کے بعد حسنین کی گاڑی ستر فٹ روڈ سے دور جا گری اور سوار تمام افراد جانبہک ہو گئے ذرائع پنجاب حکومت کا بتانا ہے کہ نگران وزیراعلا محسن اکوی نے آئی جی پولیس کو مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات لگانے کی ہدایت کی متاثرہ فیملی کا کہنا ہے پولیس تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہی یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں یہ ٹارگٹ کلنگ تھی